سر آج آپ پیش ہوئے دالت میں تھوڑا سا بتائی گا کیا ہم دالت میں آج اس لیے گئے تھے کہ ہم خان صاحب سے ملکات کرنا چاہے تھے سپیڈنٹ جیل کے پاس کے پرخواست دی انہوں نے جواب نہیں دیا اور پھر ہم نے کوشش کی لیکن ہم آیوس ہوئے تو پھر ہم آئی کورٹ میں نے پیٹیشن دائر کی کہ ہمیں خان صاحب سے ملکات کرنے کی یہ ہے وہ سپورٹ رمیل کی جائے اور آئینی کانونی حق کے ہمیں دلوایا جائے تو آج کورٹ میں ہماری پیشی تھی سے پہلے کی ہوئی ہے اور انہوں نے سپیڈنٹ جیل کو بلائیا تھا انہوں نے پیٹ پیش ہوئے اور آئی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ہماری ملکات ہٹر کیا کہ منڈے کو پرائی جائے خان صاحب سے ساتھ انشاءاللہ آنے والا جو تین دن بعد منڈے ہے ہم خان صاحب سے ملیں گے اور ملکات کرنے گے سر آرڈر جاری کر دیا گیا ہے امید ہے کہ احمد ہوگا لیکن کل عمر یعوب کو بھی نہیں ملنے دیا گیا دیکھیں وہ جب نہیں ملنے دیا گیا دیکھیں قانون آرڈر جب کورٹ کا ہے تو ان کو ملانا چاہیے ان کو قانون کتابی ہونا چاہیے جب اب قانون کتابی نہیں ہوتے تو پھر ملک ملک بربادی بربادی کی بنائے دی وجہ ہے وہ یہ کہ یہاں قانون کے مطابق عمل نہیں ہوتا ہے ہر دیوارڈ پیدا کر دی جاتی ہے قانون بنائی جاتا ہے کہ چیزیں سموتھلی موو کریں اور ہر کسی کو اس کا حق بلے لیکن اگر آپ یہ حق ہے اس کو بلدوز کریں گے قانون کے آٹھے کو بھی نہیں مانیں گے تو آپ خود جانتے کہ آپ پاکستان کے آئین قانون دستور کی خلافردی کر رہے ہیں اور ہر حوالے سے یہ ایک جرم ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ لزید ایک دن ضرور رہ سائے گا کہ جب اس ملک کے اندر قانون کے مطابق پرکٹس ہوگی طاقت کے مطابق نہیں طاقت قانون نہیں ہوگا بلکہ قانون طاقت ہوگا سر یہ اوورال سسٹمیٹیکلی دیکھنے کے باوجود پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کی ملکات ہو سکتی ہے ملکات ہوئی تھی کافی چار پا چار مینے ہم نے ہمیں لگے تھے ہم قوٹس مہیں گے کنٹیپٹ اف قوٹ مہیں گے بلاہ کر ہماری ملکات ہوگی تھی اب یہ ہوگی ہم کوئی پاکستانی جائیں گے وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ کوئی شاید ایسی نہیں کہ مخفی رہے سب لوگ سنتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے جو آپ باتیں بھی کرتے ہیں وہ سب ان کو پتا جل جاتی ہیں تو میرے خیال میں پی ایسی بڑی بات نہیں ہے ہم پاکستانی ہیں اس وطن کے بیٹے ہیں جائیں گے جو بات کریں گے اس وطن کے ملک پاکستان کے عوام کے فائدے میں ہوگی اس ملک کے فیچر کے عوالے سے بھی فائدے مند ہوگی تو اپنے پاکستان کے جو عوام ہیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے پاکستانیوں پر اعتماد کرنا چاہیے تو اگر آپ اعتماد نہیں کریں گے عوام جب آپ سے دور ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کتنے بڑی بھی آپ کے پاس آپ دیکھیں رشیہ میں جب عوام سویڈین کے عوام جو دعوے تو اس کے پاس ایٹم بم بھی تھے بڑا سلح تھا لے کر وہ ٹوٹ گیا عوام کے طریقے عوام جو ہوتی ہیں وہ بائنڈنگ فورس ہوتی ہیں نیشن بیلڈنگ کا کام ہونا چاہیے قوم بتانے کا کام ہونا چاہیے جو ہم نہیں کر رہے ہیں عوام جو ہے یہ ایٹم بم سے ملک نہیں بچتا ہے ٹوٹ گیا تو عوام بائنڈنگ فورس ہے عوام ساتھ انٹیکٹ ہوں گے تو ملک کو دنیا کی کوئی طاقت نمکسان نہیں بجھا سکتی ہے اگر عوام کو دور کر دیا جائے گا انہیں مایوس کر دیا جائے گا ناومید کر دیا جائے گا پھر بائنڈنگ فورس جب آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو پھر ملک آپ کو بتائے کہ ان کی بہت کمزور ہو جاتے ہیں خان صاحب سے ملاقات کی سوالے سے آپ نے کرنی ہے کیا کوئی بات کرنی ہے دیکھیں ملکی حالات اس کا سکرہیں گے جو مسلمت مجدد سوٹیل پیش کے پارے بات کریں گے انشاءاللہ پاکستان اور پاکستان کے عوام کے حقوق یہ ہمارا مورد ہے سر آج عورت مارچ بھی ہے تو کیا کہیں گے کوئی بات کریں گے خواتین کو بھی مارچ کرنا چاہیے مظلموں کے حقوق کے لئے جن کو حقوق نہیں مر رہے خواتین کو ابھی حق کہوا ہے اور عوام کے حقوق کے لئے آواز اٹھائیں پاکستان کے لئے جو خواتین حجیلوں میں موجود ہیں ان کے لئے آواز اٹھائیں ان کی ذاتی کی آواز اٹھائیں مارچ کریں بچے مارچ کریں بڑے مارچ کریں بڑے مارچ کریں ہر کسی کو مارچ کرنے تھی یہ پاکستان کے آئین اور قوانور ضابطے کے اندر رہتے ہوئے اور عباد حسین مظلموں کے لئے جو بے گناہ جن میں بند ہیں سب دس تاریخ کو پاکستان تاریخی نصاب غالباً اتوارق والے دن ایک مارچ کرنے جاری ہے اتجاج کرنے جاری ہے شرکت کرنے جارہے ہیں اس میں آسا آپ کو بتا ہے کہ اس میں سارے شرکت کرتے ہیں تو کامل چیز ہو رہی ہے بہت شکریہ سب آج ہم آئی تھے یہاں ہائی کھلک میں ہم نے سان صاحب سے ملنے کیلئے سپرنڈ ڈیل کو تخاف دیتی اس پر عمل نہیں ہوا اور پھر ہم ہائی کھلک میں آئی اور ہائی کھلک میں ہم نے دوسری پیشی دیئے ہائی کھلک نے اجازت دیئے باؤنڈ کیا ہے جیل کو سپرنڈ کیل کو ہماری منڈے کے جن مطابرہ مجھے امید ہے پر شاہدہ کہ ہمارا پنجادی حق ہے پاکستان کا این اور دستور تیوشنیوں نے وہ ہمیں ہائی کھلک میں دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں پڑی بھی جائے گی اور ہم کھلانٹ صاحب سے ملیں گے کھلک کے دل اور اس کے بعد کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب سے یہ حکومت سے ہی ہے دو رات تیس کے اندر عوام کٹھے تھے اور اس کے لجوت میں شریک ہیں پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اس عمر کی بہتری چاہتے ہیں اس عمر کا وقاعت جاتے ہیں اس عمر کی عزت چاہتے ہیں اس عمر کے عوام کھڑے حکوم بھی روانا چاہتے ہیں پاکستان ایک ایساس حق بن جائے جہاں پر قانون بھی حکمرانی ہوئی آئین کی کھر بلانی ہوئی جہاں پر ہر قانون کی جب حکمرانی ہوتی ہے یعنی ہر چیز کو بری جگہ ہوتی ہے قانون ہر چیز کو بری جگہ پڑکتا ہے جب لا قانون بھی تو ظلم شروع ہو جاتا ہے عادل کا حکوم قانون کی حکمرانی کے بغیر مکن نہیں ہے قانون کی عملداری کے بغیر ممکن نہیں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ قانون صرف کافی نہیں ہوتا قانون نافذ کرنے والے قانون پر عمل کرنے والے اور کروانے والے بھی اچھے لوگوں نے چاہیے ان کی نظم لگاؤں میں بھی قانون اور آئین مقدس ہونا چاہیے اس کی حرمت ہونی چاہیے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آئین ہمارا ہوتا ہے یہ سوسائیٹلی کا ایک سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے اس کی بہت اہمیتر بیلی ہو جو باری پوری فیڈریشنی ہو پیٹھا رکھتا تو قانون نافذ کرنے والے جو بارک صاحبے قدرت لوگ ہوتے ہیں ان کو پاور کا مسیوس نہیں کرنا چاہیے ان کا اچھا انسان ہونے منا چاہیے حالی قانون ہونا کافی نہیں ہے قانون نافذ کرنے والوں کا اچھا انسان ہونا بھی کافی ضروری ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ پلیس والے کا حق ہے کسی نے جرم کیا اس کو پکڑے اس کو تھپڑ مار رہا اس کا حق نہیں ہے یہ خلاف قانون ہے اس کی بحرمتی کرنا یہ خلاف قانون ہے اس کے بو پر وہ تھپڑ نہیں مارتا وہ قانون اور آئین کے بو پر تھپڑ مارتا ہے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں یہ بہت اہمیت کے حامل ہیں ادا ماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان ایک خوبصورت پاکستان بنے اس میں ساری قائیاں گٹھی ہوں پلوجستان ہو سندھ ہو خیبر پکتنہ ہو پنجاب ہو اب سارے کٹھے ہوں ہم دیکھیں تمام مشکلات کے بہت کٹھے جی رہے ہیں اس ملک کے اندر کتنی نفرتیں پیدا کرنے کوشش کی گئی ہیں علاقائیت لسانیت مسئلیت کی بنیاد کے اوپر مذہب کے دیندر کے بنیاد کے اوپر کتنی نفرتیں پیدا کرنے کوشش کی گئی ہیں اس کے بہوجود مجموعی طور پر پاکستان کے عوام نے ان تمام کے تمام منحوس اظاہر کو ناکام بنایا ٹکرا ہے انہیں اور وہ مسئلیت ہمیز لوگوں پر مل کر جینا چاہتے ہیں اگر انہیں اتنا پوٹینشل ہے پاکستان کے اندر جس کی انتہا نہیں ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ اس پر ہمیشہ ان لوگوں کو مسئلت کیا جاتا ہے جو عوام کے نمائندے نہیں ہوتے ہیں جنہیں عوام ٹھکرا دیتے ہیں وہ پر مسئلت کیا جاتے ہیں ٹھکرائے ہوئے لوگ آپ کو پتا ہے کہ ان کے آداء ان کا مقصد عوام کو ان کے حقوق دلوانا نہیں ہے قانون کی حمرانی نہیں ہے آئین کی سربرندی نہیں ہے وہ اپنے مقاصد جو ہوتے ہیں ان کی جو خواہشات نفسانی ہوتی ہیں جو ان کا لالچ اور طمع ہے اس کے لیے وہ کام کرتے ہیں عوام کے لیے کام نہیں کرتے جس کی دلیل کیا ہے ان حکمرانوں کے کرہانے دیکھے چل رہے ہیں ان کی ہر چیز چل رہی ہے ان کی سیمنٹ فیکٹریز دیکھ لیں ان کی شکر کی ملیں دیکھ لیں ہر چیز ان کی چل رہی ہے ان کی لوئے کی کرہانے دیکھ رہے چل رہے ہیں لیکن حکومت کے سارے کے سارے دارے ناکام ہیں پیئے کو دیکھ لیں کدھر جلی گئی ہے آپ دیکھ لیں سٹیل ویل کو دیکھ لیں خود بابڑا کو دیکھ لیں اور چیزوں کو دیکھ لیں کس طرح سے سارے کے سارے جو قومی دارے ہیں وہ ان کا ڈاؤن فال ہوا ہے اور ان کے اپنی چیزیں بڑھ گئی ہیں ملک یہ کیوں نہیں کبزور ہوئے کیوں نہیں غریب اور فقیر ہوئے ان کے لقصان کیوں نہیں ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مسئلت کیا جاتا ہے جہاں کہ ملک اور قومی جو ہمارے مفادات ہیں وہ کمپرمائز ہوتے ہیں قوم کی اکنامی ہے ملک کی اکنامی کا سلطہ کمپرمائز ہوتی ہے جس کے لیے جب ان کو فائدہ ہوتا ہے یہ آتے ہیں ان کے بچے آتے ہیں ان کے اولادے آتی ہیں یہ ملک ان کے لیے نہیں بنایا گیا تھا ان کے بچوں کے لیے ان کے اولادوں کے لیے بنایا گیا تھا یہ پاکستان کے مسلم عوام کے لیے بنایا گیا تھا پاکستان میں بسنے والے جو لوگ ہیں جن کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا ان کے لیے تھا آپ دیکھیں پہلے انہوں نے غلطیاں کی ہیں بلندر کی ہیں ایک قصہ جدا ہو گیا ہے اب باقی سے کوئی تباہ اور بات کرنا چاہتے ہیں یہ جو کچھ بھی آج علیہ السلام بعد میں ہو رہا ہے غیر آئینی غیر قانونی ہو رہا ہے اور اس کو ایک دن کو بھگتنا پڑے گا